فتات یوم بآیاء وَلَوِ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَ مَلْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ سُبْحَانَكَ لَا إِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا أَلَّمْتَنَا إِنَّكَ عَنْتَ لَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ شِرَى لِصَدْرِ وَيَسْسِلِّ أَمْرِ قرآن اللہ کی جانب سے سرافہ موجزہ ہے موجزہ مانا وہ چیز جو دوسرے کو آجز کر دے جس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی جو کسی انسان کے ذاتی اختیار میں نہ ہو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں سے خرق عادت کے طور پر خلاف معمول کچھ ایسا کارنامہ صادر کرا دیتا تھا کہ جس کے کرنے سے عام لوگ قاسر اور آجز و درمادہ رہا کر دیتے ایسی چیزوں کا نام موجزہ ہے آج بھی اور گدستہ کلبی اور آہندہ اللہ اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے کبھی کبھی کچھ ایسا کام صادر کرا دیتا ہے جس کے کرنے سے عام لوگ آجز و درمادہ رہتے ہیں ایسے عمل کو کرامت کہایاتا ہے موجزہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے اور کرامت بزرگوں سے اور نیک اور اچھے انسان کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے موجزہ ہو یا کرامت دونوں اللہ کی جانب سے ہوتا ہے کسی انسان کا ذاتی فعل و عمل نہیں ہے نہ کوئی نبی اپنی ذات سے خود ہی کوئی موجزہ دکھا سکتے ہیں اور نہ کوئی عام اللہ کا ولی اپنی جانب سے اللہ کی مشیط کے بغیر کوئی کرامت ظاہر کر سکتا ہے تو یہ عقیدہ بنیادی طور سے رکھی آپ کہ موجزہ ہو یا کرامت دونوں برحق ہے لیکن اس معنی کر کے برحق ہے کہ دونوں اللہ کی طرف سے ظاہر ہوتے ہیں اگر کوئی نسان یہ سوچتا ہے کہ نبی اور ولی کا اپنا ذاتی اختیار ہے وہ جب چاہے وہ اسے ظاہر کر سکتا ہے تو یہی عقیدے کی گمراہی ہے اسی سلسلے کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑی گئی ہے انشاءاللہ یہ بات آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے گی اسے یاد رکھے گا اللہ نے موجزہ نبیوں کے ذریعے سے اس انداز سے ظاہر کیا ہے کہ جس زمانے میں جس چیز کی کسرت پائی جاتی تھی اور جس سے لوگ متاثر ہوگر کسی کا گنگا لیا کرتے تھے اس زمانے میں اسی کی توڑ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کچھ موجزات کو ظاہر کر آئے جیسے حضرت صالح علیہ السلام ان کی قوم ہیں قوم ہیں سمود ان کا کام تھا پتھروں کو کاٹ کر آلی شان امارت ہے اور بلنگے بنا لینا سنگ تراسی یہ مہارت رکھتے تھے اونچھی اونچھی بلنگے بنانا ان کے لئے شان اور فخر کی بات ہوا کر دی ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ چونکہ ہم پتھر کاٹ کاٹ گئے جس طرح چاہیں کسی کے مجسمہ بنا دیں کسی کی شکل و شباعت کے طور پر اس ٹہچو بنا دیں کوئی آلی شان امارت بنا دیں اگر آپ صحیح واقعی نبی ہیں تو آپ اس پہاڑ سے اڑنی بیدا کر دیں تو حضرت صالح علیہ السلام نے کئی میرے اختیار بنائی ہے میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہوں اب اللہ ظاہر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے چنانچہ اللہ نے پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر دیا اونٹ کے اونٹ کا بچہ اونٹنی سے پیدا ہوتا ہے لیکن وہ خالق کائنات ہے وہ جس چیز سے چاہے جس چیز کو چاہے پیدا کر سکتا اور بنا سکتا ہے تو اونٹنی کو پیدا کر دیا پہاڑ سے پھر اس کے بعد لوگوں سے کہا تم نے موجدہ کا مطالبہ کیا ہے اور تمہارے کہنے پر یہ نشانی ظاہر کی گئی ہے اب تمہارے لئے ذمہ داری ہے کہ اس موجدہ کی قدر و قیمت کو پہچام اس کی شام میں بشتاقی مت کرو اس کو کھلاو پلاو اچھے زیادہ اب پانی کا جو تمہارے نظام ہے صبح شام جو پانی پیتے ہو اور تم نے جو گھاٹ متین کر لیا کہ اپنے جانوروں کو یہاں سے پلائیں گے اور انسانوں کو وہاں سے پلائیں گے اس کے دن متین کر دو ایک وقت تم لوگ کھاؤ پیو پانی لے لو اپنے جانوروں کو پلاو خود اپنا پیو ایک وقت کا پانی پورا کھا پورا یہ اٹھنی پیے گی اس کا خیانہ پریشانی بڑھ گئی اس کے بعد لوگوں نے نشورہ کیا کہ اس موجدہ کے نتیجے میں ہم تو دقت و پریشانی سے دو چار ہو گئے اس کا کام ختم کر دینا چاہے تمام کر دینا چاہے چنانچہ اس میں ایک بدبخت انسان جو سب سے بڑا بدبخت اشقاہ قرآن میں کہا بڑا بدبخت انسان جس کا نام تفسیر عباد بتا گیا افقیدار بن صالح اس نے اس موٹنی کی کونچے کار دی ہاتھ پیر کار دی یعنی اس موٹنے کام تمام کر دی جس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو موٹنی اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کے کہنے پر قوم کے مطالبے پر اللہ نے عطا کر دی قوم تو ایسے موٹنی بنانے سے رہی اس کے کھلانے پھلانے کے انتظام کرنے سے رہی بلکہ جو قانی کا متینہ مقدار اس کے لئے تھا اس میں کمی واقع ہو گئی تو قوم کے لوگوں نے اونٹ کو زبا کر دیا اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیج دیا یہ ایسا موجودہ تھا جو حصی اور ظاہر جس کو دیکھا جاتا تھا یہ وقتی دور سے تھا جس کو ختم بھی کیا حدتہ تھا اور ختم کر دیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے اس زمانے میں لوگ جادو کری کر دیتے ہاتھ کے کرتب دکھاتے تھے لاتھیاں اور رسیاں پھیک کر لوگوں کی نگاہوں پر چڑ جایا کر دیتے اس مناسبت سے لوگ بڑے متاثر ہوتے تھے جادو کروں سے اور ڈڑ لگا رہتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زمانے میں ایسا موجودہ دیا جو حصی اور ظاہری موجودہ تھا کہ ان کے پاس ایک لاتھی تھی جب لاتھی کو زمین پر رکھ دیتے تھے تو لاتھیاں ازدہاں ساپ بن جائے کرتا تھا پھر اس کے بعد ان کا ہاتھ ظاہری ہاتھ ہیں اپنے بگل میں چھپا دے اور اس کو نکال دے تو ہاتھ بالکل روشم اچھ مقدار ہو جائے کرتا یہ موجودہ مختی تھا ایسا لوگ عام طور سے کر نہیں سکتے تھے لوگوں نے لاتھیاں پھیکی لوگوں نے لسیاں پھیکی جادو کے کرتب دکھا دیئے لیکن وہ جادو کے کرتب ایسے تھے کہ اس کو ختم بھی کیا سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو اسی انداز کے موجودہ دیا گیا تاکہ جادو گرے کے سارا سرمائے ہی ختم کر دی اس لاتھی کا کمال ہی ہوا کہ عید کے دن متیل کیا گیا فیرون کی جانب سے اعلان ہوا علاقے کے سارے جادو گروں کو جمع کیا جائے اور موسیٰ علیہ السلام کو اس سے مقابلہ کر آیا مقابلہ کے لئے جادو گر حضرات آئے انہوں نے اپنے اپنے کرتب دکھائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاتھی رکھی ان کی لاتھی نازدہ بن کر ان کے سارے کرتبوں کو نکل لیا یہ دیکھ کر جادو گروں کو یقین ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہے کوئی جادو گر نہیں ہے یہ جادو گری نہیں ہے جادو گری تو ہم لوگ کرتے تھے ہماری ساری جادو گری تو خواب بھی مل گئیں وہیں لوگ سجدہ مگر گیا اور اللہ تبارت بطالہ پر ایمان ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو موجودہ بھی حصی اور ظاہری تھا وہ بھی وقتی تھا جب تک موسیٰ علیہ السلام تھے ان کی لاٹھی موجودہ نہ انداز میں ساپ بن جا ہے کرتا تھے موسیٰ علیہ السلام ختم ان کا موجودہ بھی ختم ان کا ہاتھ بگل میں دبتا تھا نکلتا روشن بن کے نکلتا تھا موسیٰ علیہ السلام چلے گئے ان کا ہاتھ وہ ان کے ساتھ چلا گیا وہ موجودہ باقی نہیں رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے وہ ٹکٹریک اور تباوت کا زمانہ تھا حکیمی اور دعا دینے کا زمانہ تھا لوگ بہترین انداز میں علاج کر دیا کر دی کوئی بیمار بنا حکیم کے پاس گئے انہوں نے دعا دیا اچھے ہوگئے تو عیسیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو موجودہ ایسی انداز سے دیا گیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے عیسیٰ نے سلام کسی مریض کے بدن پہ ہاتھ پھیر دے جیسے کور کی بیماری ہے اس کے بدن پہ ہاتھ پھیر دیا وہ اچھا ہو جائے گا بلکل نمٹ کسی کا آنکھ ہے مادر ذات اندھا ہے آنکھ ہے روشنی نہیں ہے یہ آنکھ ہی نہیں ہے عیسیٰ نے سلام ان کے ہاتھ پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو یا تم آنکھ بن جاتی تھی یا پھر آنکھ میں روشنی آیا ہے کرتی اس مناسبت سے اس زمانے میں چونکہ دعا علاج معالجہ کا معاملہ چلتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ وسلم کو اسم موجودہ دیا کہ جس کے ذریعے سے وہ ڈاکٹرین کے سامنے فیل ہو گئی اور ان کا جواب کوئی دے نہیں سکتا لیکن عیسیٰ علیہ وسلم کا موجودہ بھی بختی تھا جب تک عیسیٰ علیہ وسلم دنیا میں تھے تب تک یہ کارنامہ چلتا رہا ہے جب دنیا سے ابھی اٹھا لیے گیا وہ سارا معاملہ ختم ہو جو ہے اب آنے کے بعد کیا پوزیشن ہوگی واللہ تعالیٰ کو مارے گا لیکن عیسیٰ علیہ وسلم کے ساتھی ان کا موجودہ ختم ہوگی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اس زمانے میں کشنوں کو اپنی طلاقت لسانی پر اپنی عربی دانی پر اپنی فساد و بلاغت پر اور اپنی زبان دانی پر بڑا ناس تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گنگ بنانے کے ان کی زبان کی طاقت کو چھین لینے کے ان کی علمی صلاحات کو ختم کر دینے کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں اور بہت سارے موجودہ دیئے اس میں اہم موجودہ قرآن مقدس کی شکل میں دیا یہ ایسا موجودہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے تب بھی موجودہ تھا ابھی دنیا میں نہیں ہے تب بھی موجودہ ہے اور قیامت تک یہ موجودہ رہے کیسے موجودہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا گیا اس قرآن کے سامنے سارے لوگ آجئے اس زمانے سے لگے قیامت تک کوئی انسان قرآن کا جواب نہیں دے سکتا اس کا جواب دینے سے قاسی ہے ایسا موجدہ جس میں عدبیت ہو جس میں طلاقت لسانی ہو جس میں سلاسک و روانی ہو جس میں معنی کی گہرائی ہو جن میں بولنے اور سننے اور سمجھنے کی صحیح لیاقت ہو ایسے جملے عام طور سے کسی انسان کے کلام نہیں پایا جاتے ہیں تو اللہ کے لبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ موجدہ تھا آج بھی ہیں اور قیامت تک رہے گا تو آپ کو ایسا موجدہ دیا گیا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں کچھ موجدہ آپ کو بھی دیا گیا وہ موجدہ بھی آپ کے ساتھ چلا گیا آپ کی زمانے میں مطالبہ ہوا آپ نے انگلی سے اشارہ کیا تو آسمان پہ موجود چاند کے دو ٹکرے ہو گئے لیکن وقتی دور سے تا معاملہ ختم ہو گئے آپ نے کچھ حصہ موجدہ بھی دکھنا ہے اللہ کے فضل و کرم سے دو صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہے اور رات دیر ہو گئی ان کو آپ نے جانے کو کہا شہر کی طرح روشنی تو نہیں تھی آپ نے اسے ایک لاتھی دی دیا کہہ لے کہ جاؤ اس لاتھی میں روشنی ٹوٹس کے کام دے رہی نتیجہ کے دور پر دونوں آگے بڑھ گئے پھر اس کے بعد جب دونوں دو طرف ہوئے اللہ کرنا ہو کہ دونوں کے لئے الگ الگ روشنی بھی ہوئی یہ معاملہ اللہ کے ساتھ جانا ہوا ہے وہ بھی ختم ہوگی لیکن قرآن آپ کو ایسا موجودہ دیا گیا جو آپ کے ساتھ بھی تھا آپ کے بعد بھی ہے اور قیامت تک رہے گا تو یہ موجودہ وہ موجودہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے جس سے دنیا کے لوگ قاسی ہیں پھر بھی لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کیا مطالبہ کیا کہ کچھ نشانی دکھلا دی تو ہم مال لیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پریشان میں ہے کبھی گھر میں آتے کبھی باہر جاتے کبھی گھر میں آتے کبھی باہر جاتے ایسا لگتا تھا کسی طریقے سے ان کو نشانی دکھنا دیں اور یہ مال لیں تو اللہ نے کہا بڑا زبردست جملہ ہے اتنی اتنا کڑا جملہ ہے کہ عام انسان اسے برداز نہیں کر سکتا اگر کوئی اللہ کے نبی کے بارے میں سے تصبر کرے گا وہ کافر ہوگا چونکہ قرآن نے کہا مان نہیں پڑے چونکہ قرآن نے کہا کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا آپ کچھ نشانی دکھنا دیجئے ہم مال لیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان لانے کے شوق میں کبھی اندر کبھی باہر جاتے اللہ تبارہ پہ تعالیٰ سے لو لگاتے کہ کسی طرح کوئی موجدہ نشانی دکھا دے اور یہ مالنے کے لئے تیار لیکن اللہ تو فعال اللہ ما یورید وہ اپنی مردی کا کام کرتا ہے جب چاہے گا دے گا جب چاہے گا نہیں دے گا وہ چاہے نبی آخر الزمائے کیوں نہ ہو امام الانبیاء اور خاتم المرسلینے کیوں نہ ہو ان کی چاہت کے مطابق کچھ نہیں ہوتا ہے وہ اللہ تبارہ پہ تعالیٰ کی چاہت کے مطابق ہوتا ہے تو اللہ نے کہا کہا سنیئے اگر ان کا عراض کرنا آپ پر بڑا گھرہ گزرتا ہے جو لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں آپ بہن پریشان ہیں آپ کو پریشانی لگتی ہے نا اور سوچتے کسی طرح ان کو منوائے لیں گے تو سنیئے اگر آپ کر سکتے ہیں آپ کے اختیار میں ہیں تو زمین میں کوئی سرنگ کو دیئے اور وہاں سے کوئی نشانی دکھا کے ان کو دکھا دیئے یا ایسا کر سکتے ہیں کہ آسمان کی بلندی میں چڑھیں گے اللہ کی بارگاہ میں چلے آئیے ایک سیڑی لگائی اور عرش محلہ دکھن جائیے اور اللہ سے نشانی لگے قوم کو دکھا دیئے اگر ایسا کر سکتے ہیں تو کر لیجئے فَإِنِ اِسْتَدَادَ اَن تَبْدَغِي نَفْقًا فِي لَرْدْ اَوْسُلَّ مَنْ فِي السَّمَا فَتَّى بِي هُمْ بِي آئے اگر آپ کی استطاعت میں ہیں آپ کے طاقت میں ہیں آپ کے اختیار میں ہیں آپ کر سکتے ہیں تو ایسا ضرور کر لیجئے زمین میں سرنگ گھوٹ کر وہاں سے کوئی نشانی لے آئیے یا آسمان میں سیڑی رکھا کر وہاں سے کوئی موجدہ لے آئیے نہیں کر سکتے ہیں آپ کے اختیار میں ہے نہیں وَلَوْشَى اللَّهُ لَجَمَعْ مَلِ الْحُدَى اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا ان تمام کو حیدان کی طولت سے مالہ مال کر دیں آپ نہیں کچھ کہ سکتے ہیں آپ کے کام تو پیغام پہنچانا ہے مال لیا تو مال لیا نہیں مالا آپ کی ذمہ داری نہیں آپ اتنا پیج وطاو مد خواہیے اتنا پریشان مد ہوئیے اس کے غم میں بھولتے ہیں مد چلے آئیے اپنی جان کو جو خم امت ڈالیے بلکہ اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے آپ کا پیغام پہنچانا آپ کے ذمہ لگایا آپ پیغام پہنچا دیا آپ کا کام خطر ہے اور اگر زد کی دیا گا کہ ہم زبردستیس کے من راہی لیں گے سنویے فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاہِلِي آپ زد کی دیا کہ زبردستیس کے من راہی لیں گے یہ جاہل ہوئے کام اور آپ جاہل ہوئے میں سمت بڑھیں کتنا خطرناک جملہ ہے اندازہ لگائے گویا اللہ نے نبی کو بھی بے بس بنا دیا کہ جب تک اللہ دبارہ پہ تعالیٰ کی مشید نہیں ہوگی کوئی کچھ نہیں کر سکتا آپ امام الانبیاء والمرسلین ہیں آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ ان کو ہدایت بس دیجئے جب اللہ نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ کو یہ اختیار نہیں دیا ہے تو دنیا میں کونسا انسان پیدا ہو گیا کہ جس کی نظر کرم ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر آپ نے سنا ہوگا کہ مومن کی نگاہ پڑتی ہے تقدیر بدل جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مومن کی نگاہ نہیں تھی ابو طالب کو تو بار بار اس نگاہ سے دیکھا ہے یہاں تک آخر وقت میں خوش آمد بھی کیا چھے چھا چلہ چلے کر کے مت کہئے میرے کار میں تو کہہ دیجئے محمد الرسول اللہ کے اقرار کر لیجئے اللہ کی علویت کے کلمہ تو پڑھ لیجئے میں اللہ سمجھوں گا حضرت ابو طالب نے کلمہ میں ہی مڑا ایمان سے محروم رہ گئے اسی حالت ملکی موت باتے ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا قلب ہوا بڑی تگلی ہوئی بیالی ساتھ خدمت کرنے والا چچا ایمان کی دولت سے محروم رہ گیا بہت رونا دھونا کیا اللہ نے کہا سنیئے آپ جسے ہدایت دینا چاہیں گے اب ہدایت نہیں دے سکتے ہیں اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دینا جب اللہ کے نبی کے اختیار میں کسی کو ہدایت دینا نہیں ہے تو گلی میں رہنے والے ولی کو کہاں سے اختیار مل گیا کہ یہاں سلام بھیرے تو نبی ہدایت مسلمان ہوگئے ادھر سلام بھیرے تو نبی ہدایت مسلمان ہوگئے جگہ جگہ جاکہ quellukہ سلام بھیر دینا چاہئے پورا انگستانی مسلمان ہو جاتا ہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تقلیب اٹھانے کیا کر ہوتی لا حول مدع قوت اللہ تو آپ نے کیا کہا اللہ نے کیا کہا فَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْجَاہِلِينَ زِد کر کے کہ زبردستین کو نشانی دکھائی دیں گے اور یہ مانی لیں گے یہ زِد اچھی بات نہیں ہے یہ جہالت کا کام ہے آپ جاہلوں میں مت بنیئے یعنی اس قسم کی کاموں میں زیدار ہر دریمت کی یہ چھوڑ دیجئے آپ یہ مانا تو ٹھیک ہے نہیں مانا آپ پر کوئی بگڑ آپ کی کوئی سردنشتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو سرابہ موجیدہ قرار دیا ہے اور موجیدہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے اللہ اپنے نبیوں کے ذریعے سے کبھی کبھی موجیدہ ظاہر کرتا ہے کچھ موجیدہ حصی ہوتے ہیں ظاہری جو دکھائی دیتے ہیں کچھ موجیدہ زمانوی ہوتے ہیں دونوں سے کہلنے دونوں موجیدہ ہیں جسے عام طور سے انسان کر نہیں سکتا اس کے کرنے سے انسان آجد و درمادہ رہتا ہے تو انبیاء سے جو کام ظاہر و خلافی عادت اس کے موجیدہ کہتے ہیں اولیاء اور مدرگان دین اور اچھے مسلمان سے کوئی کام خلافی عادت ظاہر ہو جائے اسے کرامت کہتے ہیں نہ کرامت کسی ولی کا ذاتی عمل ہے اور نہ موجیدہ کسی نبی کا ذاتی فین ہے یہ دونوں کے دونوں خالی صلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں عقیدہ کی درستگی کا خواستہ لگا جائے کہ موجیدہ کرامت حق ہے لیکن نبی ولی کا ذاتی فین نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگ کلمہ پڑھتے ہیں کہ یہ صاحب کرامت بزرگ ہے جب چاہتے ہیں کرامت دکھاتے ہیں ایسے بھی کرامت دکھانے والے ہیں بارش نہیں ہو رہی ہے تو چونی پہن کے نکلا اور کہاں کہ بارش برساتا ہے کہ تمہارا سحاب توڑ دے ایک سحاب بھی ہے ولیوں کی جماعت میں موسیٰ سحاب کا نام سنا ہوگا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو نکلا دکھایا کہ بارش برساتا تمہارا سحاب توڑ کے لگتے ہیں چونی دوئی حتم کر دے ہیں اللہ کو لوگوں نے کیا سمجھائے کہ اللہ سے زبردستی کروانے ہیں جب نبی محمد الرسول اللہ نہیں کرا سکے دنیا میں کون عسان ایسا پیدا ہو گیا ہے جو اللہ تعالیٰ سے زبردستی منوانے ہیں تو قرآن نے چگہ جگہ عقیدہ کی درستگی کہ اتنا خاص خیال لگا ہے کہ اگر کوئی انسان قرآن کی سمندر میں اس کی گہرائی میں ڈوب کے مطالعہ کرے گا تو کم اس کے موقع گمرانی ہوگا اور شرکیات اور کفریات اپنے آپ کو بچائے رکھے گا اختیارہ سارے اللہ کی اختیار میں ہیں مخلوق کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے جب اللہ دوبارہ بطالہ چاہے گا جس کو چاہے گا نوا دے گا نہیں چاہے گا اسے محروم کر دے گا پوری دنیا میں کر اسے نوا دے گا اللہ دلست دعا کی جلائی موجدہ کنامت کی حقیقت کو سمجھنے اور قرآن جیسے عظیم موجدہ کی تازیم و تقریم کرتے ہوئے اس کے معلی مطالع میں غور کرنے اور اس کے ہیر جواہرات کو نکال کر اپنے عقیدہ رحمل سالے کی توفیق مرحمت فرمائے اقول قولی هذا اسلام علیکم ورحمت اللہ